25 جنوری کو بھارت نے پچھلے 62 سالوں میں پہلی بار پاکستان کو یہ میسج کنوے کر دی ہے کہ ہم انڈس وارٹر ٹریٹی کو موڈیفائی کرنے جا رہے ہیں جی ہاں سن تاس معایدہ بیجی سے کہتے ہیں بھارت اس کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں اور اس نے ہمیں صرف ایک پیغام بھیجوایا ہے ہم کرنے لگے ہیں یہ دیکھ لو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ آنکھیں کھول دینے والے حقائق دیکھیں گے ہم انڈس وارٹر ٹریٹی کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ بھارت کیا کرتا پھیر رہا ہے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا اس میں کیا رسپانس ہے اور معاملات کس طرف آگے کو جا سکتے ہیں اب بھارت کا کیا پوائنٹ او فیو ہے بھارت کہتا ہے کہ پاکستان کی ادم دلچسپی کی بنا پر ہم اس معایدے کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے ہم نے ان کو نوٹیفائی کر دی ہے بھارت کے مطابق پاکستان ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے پاکستان زدی واو ہے پاکستان سیریس لی لے رہا ہے اس میٹر کو اور اسی وجہ سے ہم نے نوے دن کا ٹائم دیا ہے کہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نیگوسییشنز ہمارے ساتھ سٹارٹ کر دیں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ تین مہینوں کے اندر اندر ٹیبل پر آئے اور ہم سے مذاکرات کرے اب ہم دیکھیں گے اس مسئلے کو یہ مسئلہ یہاں تک کیسے پہنچا ہے پاکستان اس وقت گیاو ہے عالمی عدالت جو کہ ہیگ میں بیسٹ ہے اور وہاں پر پاکستانی پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت دو ممنوع ڈیم بنا رہے ہیں متنازع ڈیم بنا رہے ہیں جو کہ انڈرس وارٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے پاکستان کے کیس کے مطابق بھارت دریائے جہلم پر کرشن گنگا ڈیم اور چناب ریور پر راتلے ہائیڈرو الیکٹر پروجیکٹس بنا رہے ہیں جو کہ سرہ سر خلاف ورزی ہے سنتاز معاہدے کی کرشن گنگا پروجیکٹ تین سو تیس میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کہ جہلم ریور کے اوپر ہے اور اس کے علاوہ بھارت ایک بہت بڑا راتلے ڈیم جو کہ ساڑھے آٹھ سو میگا وارٹ کی کپیسٹی والا ہوگا وہ چناب ریور پر بنائے گا جو ان کی سائٹ کا کشمیر ہے اب بھارت یہ دو ڈیمز کن دریاؤں پر بنا رہے ہیں چناب اور جہلم سنتاز معاہدے کے مطابق یہ دونوں دریاؤں پاکستان کے حصے میں آتے ہیں سنتاز معاہدہ کیا کہتا ہے کہ جو آپ کے ویسٹرن ریورز ہیں انڈس بیسن کے ان کا زیادہ تر پانی پاکستان میں جائے گا جن میں دریائے سندھ دریائے چناب اور دریائے جہلم شامل ہیں 99 بلین کیوبک میٹر انویل فلو کے ساتھ جبکہ جو تین ایسٹرن ریورز ہیں جیسے بیاس راوی اور ستلج ان کا زیادہ تر شیر بھارت کو دیا گیا تھا 41 بلین کیوبک میٹر پاکستان کے مطابق بھارت اس معاہدے کو یونی لیٹرلی چینج نہیں کر سکتا اس وقت چونکہ کیس عالمی عدالت میں سنا جا رہا ہے ابھی ریسنٹلی اس کی ہیرنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو پاکستان کا یہ پوائنٹ آف یو ہے کہ یہ بھارت دیویٹ کر رہے ہیں معاملے سے معاملے کی جو کیس کی سارا فوکس ہے وہ دوسری طرف ڈیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے مطابق چونکہ یہ کیس بھارت کے خلاف جا رہا ہے اس لیے بھارت اس طرح کی � ڈیورٹ کر رہے ہیں اب پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ انڈس وارٹ ٹریٹی کے تحت جو دریاء ہمیں ملے تھے ویسٹن ریورز چناب جیلم اور انڈس ہمیں ہمیشہ سے یہ ایک انسیکیورٹی رہی ہے کہ بھارت کا جو ہمارے ساتھ ایک رویہ رہا ہے اس کی وجہ سے بھارت کبھی بھی ان پانیوں کے بھاو کو روک سکتا ہے یا کسی طرح سے بھی ان کے بھاو کو آلٹر کر سکتا ہے یا ہماری طرف یا تو پانی کا بھاو کم کر دے یا زیادہ کر دے یا ڈیفکل سیچویشن میں سلا بپا کر دے تو اس طرح کی انسیکیورٹی ہمیشہ پاکستان کو رہی ہے اور پاکستان کے یہ سارے شک یقین میں بدلتے گئے جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے ریورز پر بھارت بہت زیادہ ڈیمز بنانا شروع ہو گیا جن میں بگلیار ڈیم تھا یہ کرشن گنگا پروجیکٹ اور اب یہ رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ تو یہ پاکستان کی انسیکیورٹی میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے پاکستان کہتا ہے کہ آپ کا بہت لیمیٹڈ کنٹرول ہے ویسٹن ریورز پر آپ کا کنٹرول صرف اتنا ہے کہ آپ ایک لیمیٹڈ پیمانے پر اس کو ایریگیشن کے لیے استعمال کر سکتے لیکن آپ ان پر ڈیم نہیں بنا سکتے ڈیم بنانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پانی کو اپنی حساب سے اس کے بہاؤ کو کنٹرول کر سکتے ہو مطلب جب چاہا چھوڑ دیا جب چاہا روک دیا تو پاکستان میں اس طرح خوشک سالی یا سلاب کی کیفیت انڈیا کی وجہ سے آ سکتی ہے اور اس میں کافی حد تک حقیقت بھی ہے پاکستان ایک ایگری کلچرل ملک ہے اتنی زیادہ زرخے زمین ہے ہمارے پاس اور ایٹی پرسنٹ جو ایریگیٹڈ ایگری کلچر ہے وہ انہی پانیوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے انہی دریاؤں کے پانیوں پر تو ہمارے پانی کو اگر ایک بڑے سکیل پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تو ہماری فوڈ سیکیورٹی بھی بہت زیادہ متاثر ہوگی تو یہ ایک فوڈ کرائسز بھی ایک جنم لے سکتا ہے انوارمنٹل کرائسز کے ساتھ ساتھ بھارت کو یہاں پر تب یہ چڑھتی ہے کہ پاکستان بار بار کیسز کیوں لے جاتا ہے ان عدالتوں میں عالمی عدالتوں میں انڈس وارٹر ٹریٹی کی اگر بات کریں تو یہ کراچی میں 1960 میں اس کو سائن کیا گیا تھا ایک ہسٹارک ایگریمنٹ تھا جو جنرل ایوب اور انڈیا کی طرف سے نہرو نے سائن کیا تھا اور بڑے بہت سی جگہوں پر اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک عالی ایگزیمپل ہے یہ کوپریشن کی کہ دو ملک جو اتنی زیادہ جنگیں لڑ چکے ہیں لیکن اس معاملے پر انہوں نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا ہے اور ورلڈ بینک نے یہ سارا معاہدہ کروایا تھا ورلڈ بینک نے سارے اس کی جو کلاوزز ہیں اس میں جتنے بھی رولز ہیں جتنے بھی ایس او پیز ہیں وہ ڈیفائن کیے تھے مل کر دونوں پارٹیز کے ساتھ تو ابھی تک وہ معاہدہ چل رہا ہے جس کی بیس پر پاکستان کو ویسٹرن ریورس کا زیادہ شیئر ملا تھا اس کے علاوہ بھی ایک عالمی قانون ہے کہ جو ممالک نیچے ہوتے ہیں یعنی کہ پانی کا بہاؤ جن کی طرف آنا ہوتا ہے آپ اس بہاؤ کو روک نہیں سکتے نیچرل فلو کو آپ خراب نہیں کر سکتے مطلب اگر یہ دریا پاکستان کی طرف آ رہے ہیں تو کسی کو کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ وہاں پر کوئی وہ بند بنا دے یا بڑے بڑے ڈیمز بنا کر ان کو روک لے اس پانی کو تو یہ ایک عالمی قانون ہے اس پہ سب کا کنسنسز موجود ہے پاکستان لور رائپیرین پر لائے کرتا ہے یعنی کہ جو ریورس کا فلو ہے وہ ہماری طرف آتا ہے اور اسی وجہ سے یہ چیز ہمیں والنریبل بھی بناتی ہے کہ اگر کوئی اوپر والی جو کوئی انٹیٹی ہے یا کوئی حکومت ہے اگر ہمارے پانیوں کو کنٹرول کر لے تو ہمیں بہت زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں اور یہی ہے انسیکیورٹی پاکستان کی اب یہ ویسٹن ریورس کی بات کریں جو پاکستان جن میں زیادہ شیر ملا ہوئے انڈیا کا اس میں کیا ہے انڈیا کو اس میں کھل کر اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ڈیمز وغیرہ بنائے بڑے لیمیٹڈ سکیل پر ان کو الاؤ کیا ہوئے کہ وہ ایریگیشن وغیرہ کے لیے یوز کر لیں یا جو چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں فیشنگ وغیرہ کی لیکن بھارت کیا کہہ رہا ہے یہاں پر دھڑا دھڑ ڈیمز بنا رہا ہے اور پھر جب پاکستان عالمی عدالتوں میں اپنا کیس لے کر جاتا ہے تو بھارت کو وہاں پر بھی تپ چڑھتی ہے تو ابھی ریسنٹلی بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان جو اپنا کیس لے کر گیا تھا ٹو تھاؤزن سکسٹین میں تو انڈیا اس لیے ایک اگریسیو ایک کاؤنٹر اٹیک کر رہا ہے پاکستان پر کہ آؤ ہمارے ساتھ بات کرو ماملے کو ادھر ادھر نہ لے کے جاؤ یہ دو گورنمنٹ کے درمیان ایک معایدہ ہے اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہ اب انڈیا کا سٹینس ہے بیسکلی بھارت یہ چاہتا ہے کہ ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے وہ جتنے مرضی ڈیمز یہاں پر کنسٹریکٹ کریں ہمارے ریورس پر جب یہ معایدہ لکھا جا رہا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ ہمیشہ اس معایدے کی پازداری کی جائے گی بڑے ایک اچھے محول میں کیونکہ اس کا تعلق انسانی جانوں سے ہے چاہے کوئی جنگ ہو جائے کوئی بھی بدمزگی کا واقعہ ہو جائے یہ معایدہ نہیں ٹوٹنا چاہیے ایک اچھے ایک گوڈ ویل اور کوپریٹیو محول میں یہ معایدہ قائم رہنا چاہیے اب اس معایدے میں موجود ہے کہ اگر اس ٹریٹی کے حوالے سے کوئی مسئلہ آتا ہے تو یا تو کوئی نیوٹرل آبزرور اسے دیکھے گا یا جو عالمی عدالت ہوتی ہے کوٹ آف آربیٹریشن وہ اس کو دیکھے گی تو 2016-15 میں پاکستان اپنا یہ کیس لے کے گیا تھا عالمی عدالت میں بھارت نے وہاں پر ہٹ دھرمی دکھائی نہیں مانا بھارت نے وہاں پر نیوٹرل آبزرور پیش کر دیا پاکستان نے نیوز کو مانا تو دونوں ملکوں کے درمیان ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک سٹینڈ سٹل کی کیفیت پیدا ہوگی کہ کوئی بات نہیں سنی جا رہی تھی تو فائنلی ابھی ریسنٹلی ورلڈ بینک نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ہم عدالت میں اس کو سنتے ہیں اور اب جب یہ سارا معاملہ سننا شروع ہوئے تو بھارت ایک یہ نئی چیز لے آیا ہے کہ جی ہم معاہدے کو ری وزٹ کریں گے اور انٹرسٹنگ بات کہ جس ڈیم کے لیے پاکستان گیا تھا جس کی تعمیر بھارت نے شاید دوہزار پانچ میں شروع کی تھی کرشن گنگا ڈیم کی تعمیر وہ اب بھارت بنا چکا ہے وہ بھارت کمپلیٹ کر چکے ہیں یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہم یہاں پر ہم نے کوئی کنکریٹ اقدام نہیں کیا ہم نے بھارت کو روکنے کی کوئی اس طرح کوشش نہیں کی لیکن بھارت سکسیسول ہو چکے ہیں اور ہم اس وقت جب وہ سکسیسول ہو گئے ہیں تو عالمی عدالت میں اب ہم جا رہے ہیں ہمارا کیس اب سنا جا رہے ہیں تو اس لیے آبیسلی بھارت اس میں بہت سے معاملہ ڈپلومیسی کے بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کا ملک اندر سے کتنا تگڑا ہے آپ کی ڈپلومیسی کتنی سٹرونگ ہے بھارت نے بڑے دھڑلے سے ان کی کنسٹرکشن جاری رکھی اور آج وہ ڈیم بنا کر بیٹھے ہیں اب وہ دوسرا بڑا ڈیم بنانے کے چکروں میں ہیں چناب ریور پر اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے موٹے ڈیمز وہ بنا چکے ہیں ویسٹرن ریورس پر جو کہ پاکستان کے ڈیمز پاکستان کے ریورس تھے اب یہ مسئلہ پاکستان کے لیے ایک بہت سیریس مسئلہ ہے ہماری بقا کا مسئلہ ہے پانی ہماری زندگیوں کے لیے اور ہماری فصلوں کے لیے بہت ضروری ہے ہمارا ایک ذرائی ملک ہے جس کو بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے یہی پانی ہے جو ہماری فصلوں کو سراب کرتے ہیں جو ہماری زمین کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ سونا اگلے یعنی زبردست فصلیں وہ اگائے اسی پانی کی وجہ سے یہ ایک نیچرل یہ خدا تعالیٰ کا ایک زبردست سسٹم ہے جو اتنے زیادہ گلیشئرز دیئے میں اس ریجن کو اور آئیڈیل سیچویشن یہی بنتی ہے کہ دونوں ملک بیٹھیں اور ملک کر ایک اس مسئلہ کا حال نکالے جیسے انڈریس وارٹر ٹریٹی ایک اچھا سلوشن تھا اس وقت کے ہمارے جو حکمران تھے وہ شاید مخلص تھے ملک کے ساتھ ایک اچھا معایدہ کر گئے لیکن اب کی بات کریں تو یہ کلیر نظر آ رہے کہ سٹیٹ اس وقت کسی اور چکروں میں بیزی ہے سٹیٹ اس وقت ہم اس نہج پر لے آئے ہیں کہ انڈریس وارٹر ٹریٹی تو دور کی بات ہے چھوٹے چھوٹے مسائل کو نہیں دیکھا جا رہا تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے زیادہ ویک ہو جاتے ہیں تو دشمن آپ کی فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے نے جو توفے دیئے جو آج تک جن شکلوں کو ہم بھوگت رہے ہیں انہوں نے سوائے اپنے ایسٹس بنانے کے کچھ نہیں کیا انہوں نے صرف جتنی قانون سازی کیا اپنے حق میں کی انہوں نے پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ کو رکھ دیا سائیڈ پر اور انہوں نے پرسنل انٹریسٹ کو فوقیت دی اور آج اس کا آؤٹکم ہم بھوگت رہے ہیں ایک طرف آپ کے اندر آپ کے ملک میں ہائیبرڈ وارفیر جاری ہے آپ کے لوگ اداروں سے نفرت کر رہے ہیں ہر کوئی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے ایکانومی آپ کی تباہ مطلب ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا آپ کا ملک اور اب اس کی قصر باقی رہ گی تھی کہ بھارت انڈس سپورٹر ٹریٹی کو بھی چینج کرنے کی دمکی دے رہا ہے پوسیبلی آپ کا وہ پانی بھی روک سکتا ہے کل کو کیونکہ بھارت نے پچھلے کچھ سالوں میں اپنے سٹیچر کو مضبوط کیا ہے اور ہم نے گلوبلی اپنے مقام کو بہت ویک کیا ہے تو جب آپ خود ویک ہوتے ہیں تو دشمن بھی آپ کے ساتھ کھیلتا ہے مزے لیتا ہے آپ کے اور آپ کو ویک کرنے میں وہ کوئی قصر نہیں چھوڑتا ایٹیز میں ہی ایک اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا جب آپ کے پوری آپ کا پورا سسٹم پوری پالیسی میکرز جنرلز آ کے جتنی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ پولٹیکل انجینرنگ میں لگی وی تھی سیاست سیاستی مسئلوں میں وہ زیادہ بیزی تھے کہ کس طرح پولٹیکل فورسز کو دبایا جائے اور بیک یارڈ میں کیا وہ آپ کے آپ کے ہاتھ سے سیاچین نکل گیا بھارت پہلے جا کر وہاں بیٹھ گیا اور اس کو ہم نے اس ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے آپ نے ایک بہت بڑی وہاں پر بہت بڑی اپورچونٹی مز کر دی کہ جہاں پر پہلے آپ کے لوگ جایا کرتے تھے ایکسپیڈیشنز پاکستان سے جایا کرتی تھی سیاچین میں آج پورے گلیشر اور اس کی جتنی بھی چوٹی ہیں ان پر بھارتی فورسز بیٹھیں گے یہ بھی آپ کے فیلیر کا نتیجہ تھا کیونکہ ہم بہت زیادہ بیزی تھے اپنے لوگوں کو دبانے میں اور اگزیکلی یہی ہو رہا ہے سیونٹی ون میں ہم بہت بیزی تھے اپنے لوگوں کو دبانے میں اور مارنے میں ہم نے آدھا پاکستان گوا دیا ایٹی فائیب میں ہم انہی چکروں میں بیزی تھے ایٹی فور ایٹی فائیب میں ہم نے سیاچین گوا دیا اور آج ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے ہمارے پالیسی میکرز بلکل انہوں نے پاکستان کے قومی مفاد سے مو پھیر لیا ان کو صرف اپنے مفاد کی پروا ہے اور یہی اور اسی کے سمراد آج ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے جو سٹیٹیجی کھلکے ہیں ان کا ویجن بلکل ختم ہوتا نظر آ رہا ہے وہ صرف اپنے بینک اکاؤنٹس بھرنے میں مصروف ہیں اور انہی تیس سالوں میں کیا ہوئے کہ آپ کی طرف جو ہسٹائل ممالک تھے جو فورن پاورز تھی آپ نے اپنی پاور بہت زیادہ کنسیڈ کر دی بہت زیادہ سپیس دے دی ان ممالک کو جیسا کہ ایسٹن سائٹ پہ آپ نے انڈیا کو بہت زیادہ سپیس دے دی اور ویسٹن سائٹ پہ آپ نے امریکہ بادر کو امریکہ بادر آپ کی بہت زیادہ پالیسیز کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف بھارت ٹوٹل ایک ہسٹائل رویہ آپ کے ساتھ رکھتا ہے اور یہ اس کی ایک ایک ایگزیمپل ہے یہ آپ کی ایکزیسٹنس کا سوال ہے یہ آپ کی بقا کا سوال ہے یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے لیکن اب ہم ان سے ریکویسٹ نہیں کریں گے ہم ان سے ریکویسٹ کر کر کے تھگ گئے ہیں پالیسی میکر سے آپ خوش رہیے لوگوں کو دبانے میں لوگوں کو زلیل کرنے میں اپنے لوگوں کو زلیل کرنے میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو لانچ کی تھی اس کو پھاڑ کر پھینک دیں اس میں لکھا ہوا تھا پاکستان کی ہم نیشنل سیکیورٹی کے لیے لڑیں گے اور اس کے لیے سب سے پہلے عوام کو عزت دیں گے آپ نے ٹوٹل ریورسل کر دیا اپنی پالیسیز کا تو خوش رہیے جب تک یہ پاکستان ہے آپ کو یہ مبارک ہو اور اس پر جتنے بھی اس کے ریسورسز ہیں آپ اس پر قابض ہوں عوام کو کچلتے رہیے توسری پاورز کو سپیس دیتے رہیے اور اپنی جائدادیں بناتے رہیں جب تک یہ ملک ہے تو آپ تب تک تو کم از کم آپ انجوائے کریں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں پاکستان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس کی جائے گی بھارت کے خلاف اس اقدام کی یا ہمیشہ کی طرح جس طرح بھارت نے پہلے بھی کئی ڈیمز بنا لی ہیں ویسٹرن ریورس پر اس بار بھی بھارت کامیاب ہو جائے گا رینڈس وارٹر ٹریٹی کو آلٹر کرنے میں یا جو نیا ڈیم وہ بنانے کا سوچ رہے ہیں ہزار میگا وارٹ کے قریب کا ڈیم وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوریپ چینل سبسکرائب کرنے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبارے تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر صرف پاکستان سے جن کی مین سٹری میڈیا پر پر پراپر کوریز نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں